بشاور میں رکشہ سوار سے بھاری تعداد میں غیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئی ہے جی ہاں پاکستان میں حوالہ ہنڈی غیر ملکی کرنسی ایکسچینج کرنے والوں کے کلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے فائی حرکت میں آیا ہے پولس کے مطابق جمیل چوک رنگ روڈ پر رکشے میں سوار سلمان نامی شخص کا تعلق افغانستان سے تھا جو کہ انتہائی بڑی جو ہے وہ اماؤنٹ لے کے جا رہا تھا غیر ملکی کرنسی کی جسے برامت کر لیا گیا ہے برامت ہو لے والی کرنسی میں ایک لاکھ پچتر ہزار یورو پندرہ ہزار چار سو ڈالر اور چار ہزار سے زائد سعودی ریال جو ہے وہ برامت کیے گئے ہیں پاکستان میں حوالہ ہنڈی اور جو غیر ملکی جو کرنسی ہے اس کا اللیگل استعمال ہے اس کے خلاف کاروائیاں شروع کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں تیرا فنانسنگ جو سیل ہے سی ٹی ٹی کا اس کو بھی انوالف کیا گیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے پورے ملک میں جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن یہ کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں پہ کوئی غیر ملکی کرنسی یا پھر جو ہے وہ سمگلنگ نہ ہو اب تک تین سو نوے چھاپے مار کر تین ارب چھاسی کروڑ روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئی ہے ایف آئی اے نے ملک بھر میں چھاپے مارے ہیں اور جتنے بھی لوگ غیر ملکی کرنسی کے سمگلنگ میں انوال تھے جس میں چاہے پاکستانی کرنسی ہو یوروز ہو ریال ہو اس سب کو جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے اور ابھی تک کی جو ایف آئی اے کی عداد و شمار ہیں اس کے مطابق قانونی طور پر ایکسچینج میں ملوے سناصر کے خلاف تین سو نوے چھاپے مارے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں تین سو بیاسی مقدمات درش کر کے پانچ سو ستاون ملزمان کو گرفتار لیا ہے اکاون انکوائریز کی تفتیش بھی مکمل کر لی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایف آئی اے کی ہی عداد و شمار کے مطابق ابھی اگر ہم روان سال کے دیکھے سٹریٹس تو کیپی زون سے دو سو پچاس لاہور زون سے اٹھ سٹھ گجرہ والا زون سے چوبیس فیصل آباد زون سے اٹھالیس اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملتان زون سے ترتالیس ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اسی طرح اسلامباد زون سے تقریباً جو ہے وہ بیس کراچی زون سے چونسٹھ ہیدر آباد زون سے تیس اور بلوچستان زون سے تقریباً تقریباً جو ہے وہ سترہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان ملزمان کی گرفتاری کے بعد بقاعدہ انویسٹیگیشنز کا آگاز ہو چکا ہے اور پورے ملک میں جہاں جہاں حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی ایکسچینج کا کام ہو رہا ہے بغیر لائسنس کے ان کو جو ہے وہ اب گھیرے میں لے لیا گیا ہے ایف آئی اے جو ہے وہ حرکت میں ہے اور روہ سال چھاپوں کے نتیجے میں جو کرنسی برامت کی گئی ہے تین ارب چھاسی کروڑ روپے کی مالیت ہے اس کی اس میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی شامل ہے کرنسی میں چھ لاک پچاس ہزار سے زائد امریکی ڈالر تیس کروڑ نوے لاکھ روپے سے زائد مالیت کی دیگر غیر ملکی اور ملکی کرنسی جو ہے وہ شامل ہے اس کرنسی کو برامت کرنے کے بعد یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کا ان لیگل استعمال کیا جا رہا ہے اور اب تک تین ارب پینتیس کروڑ سے زائد پاکستانی روپے بھی جو ہے وہ برامت کیے گئے ہیں ملکیر شاپوں کے دوران اٹھائیس سے زائد جو ملزمان ہیں یا پھر اگر کہیں کہ اٹھائیس سے زائد پلازوں مارکٹس دکانوں کو بھی سیل کیا جا چکا ہے جو کہ ملزمان کی تھی ایف آئی اے کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے معاونت حاصل کی گئی ہے اور تمام ادارے مل کر جو ہے وہ اب بڑا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ایف آئی اے کو کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے کیونکہ بڑی تعداد میں ملزمان گرفتار ہیں ان کے جو نیٹ وکس ہیں ان کو بے نکاب کیا جا رہا ہے ان تک پہنچا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ایف آئی اے کی آفیشل سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ حوالہ ہنڈی میں گیر قانونی ایکسچینج آف جو دوسرے ممالک کی کرنسی ہے اس میں ملوث افراد کے خلاف مزید چھاپے مارکے کاروائیاں تیز کی جائیں گی اور تفتیش مقدمات کی کر کے بقاعدہ سزائیں تلوائے جائیں گی گیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ میں ملوث ان آصر کے خلاف کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی تو ہوشیار رہیں ریڈی رہیں اگر کہیں پہ گیر ملکی کرنسی کا ایکسچینج ہو رہا ہے یا سمگلنگ ہو رہی ہے یا اور کوئی الیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کرنسی کو لے کے اگر آپ الیگلی ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایف آئی اے نے گھیرا تنگ کر لیا ہے اور ایف آئی اے اس وقت وہ خاص چھاپیں مار رہا ہے تاکہ ملزمان کو جو ہے وہ اپنی حراست میں دیا جا سکے